importance of moral development ہم دیکھیں تو ہماری پوری زندگی میں moral development کیا morality کی ضرورت ہے importance تو اس کی صرف گھر میں نہیں ہے individual کو نہیں ہے پوری society کو اس کی ضرورت ہے ہماری پوری society کو جو ہے وہ moral rules اور values کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے اچھا آپ society میں یقین کریں ہم ہر وقت society کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس جی یہاں پہ تو ہم چھوڑیں اسلام کیا کہتا ہے یا مذہب کیا کہتا ہے ہم تو جب تک given take نہ کریں پیسے نہ جا کے دیں کسی کو اور رشوت نہ دی جائے نہ لی جائے تو کام نہیں ہوتا ہمارا ہم basically ہم دوسرے society کے لوگوں کو تو برا کہہ رہے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ آپ کو پیسے دینے اور لینے جو والا کلچر ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے society میں کچھ ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ ہماری society کی ان تمام غلط روایات کے اوپر جو ہے وہ اس کو challenge کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری society change نہیں ہوگی لیکن یقین کیجئے جیسے جیسے شعور آتا جائے گا نا عوام میں ویسے ویسے ہماری society کی نام جو ہیں وہ صحیح ہوتے جائیں گے اب بات یہ ہے کہ آپ بینک میں جاتے ہیں کوئی بل جمع کروانے کے لیے تو وہاں پہ آپ ساتھ ہی جو پین ہے اس کو آپ پیسے پکڑا دیتے ہیں کہ بھی تم مجھے پہلے میرا نمبر لے آؤ تو آپ کیوں نہیں لائن میں کھڑے ہو کے ویٹ کرنا چاہتے ہیں تو قصور society کا تو نہیں ہے آپ کا ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ discipline میں آئیں آپ کہتے ہیں میں discipline کو وائلٹ کرنا چاہتے ہوں میری باری پہلے آنی شاہی ہے ایک تو reason یہ ہے تو یہ جو ہے اس کی training کہاں سے ہوئی ہے گھر سے جیسے آپ اپنے بچے کے ساتھ بینک پہنچے چونکہ باپ نے ایسا کام کیا بچے نے اس کو learn کر لیا تو پھر morality کی جو importance ہے یہ گھر میں نہیں ہے صرف بچے کو انڈویجول ہی نہیں ہے بلکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ چاہے اس کو گھنٹا لگ جائے لیکن سکھانا یہی ہے کہ بیٹا آپ نے جو ہے یہ in lawful ہے پیسے کسی کو دینے اور لینے اور اتنے چھوٹے سے کام کے لیے آپ اپنے ایمان کو کیوں خراب کرتے ہیں تو یہ right and wrong اردیسین کرنے کے لیے بچے کے اندر پیشنس سکھائی ہے اس کو پیشنس دیں کہ بھئی اپنے باری کا انتظار جو کرنا ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے فلاں بندہ بھی آگے آگیا دوسرا بھی آگیا تو میں نے خود experience کیا society میں جا کے اور میرا نہیں حیال کہ مجھے کبھی ضرورت پیش آئی ہو یہ نہیں کہ میں female ہوں یا gender difference ہے ہماری society میں بلکہ ابھی تو ہمیں ہر جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو اپنا card ہم خود ہوتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی card لے کے جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں deal کرتا ہے کیونکہ آپ کی جو معیقین کریں morality کی تعریف ہے وہ لوگ کرتے ہیں آپ کا اچھا اخلاق آپ کی جو values ہیں آپ کا لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ لوگ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھ جی یقین کیجئے جو modesty ہے اور modest آدمی ہے اس کو لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھتے ہیں اور جو aggressive ہوتا ہے لوگ نہ اس سے ملنا چاہتے ہیں نہ اس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں جھوٹے کے ساتھ لوگ کوئی commitment نہیں کرنا چاہتے وہ تو ہے ہی جھوٹا اس کے دعویٰ جی commitment جو پوری نہیں کرتے وہ تو کبھی اس نے commitment پوری نہیں کیا ہم اس کے ساتھ جو ہے بلکل کوئی لیندن نہیں کریں گے یہ ایک image بن جاتا ہے اپنے image کے لیے morality جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کی modesty آپ کے values آپ کی virtues لوگ پسند کریں اب یہ چونکہ میں نے گھر سے یہ start ہوتی ہے early childhood سے بالکل from the birth when the child comes into the world and he or she will observe the parents and the society and he or she will learn from the these models تو یہاں پہ moral development will be reflected through individuals personality behavior and attitudes کہ کسی کے ساتھ لیندن کرنا یا society میں کسی سے ملتے ہوئے آپ کی personality میں سے morality جو ہے وہ سامنے ظاہر ہوگی کسی کو دھوکہ نہیں دینا کسی کے ساتھ بادہ کیا تو پورا کرنا ہے کسی کے ساتھ commitment کیا تو right time پہ پہ پہنچنا ہے ہم time پہ بھی نہیں پہنچنا چاہتے کہ اگلے بندے کو جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہماری nation میں کچھ چیزیں بڑی جنرل سی ہیں اگر کوئی کسی کے گھر جانا ہے میمان تو تب ہم لیڑ جاتے ہیں اگر ہمارے جو ہیں وہ کسی اور جگہ پہ پہنچنا ہے تو تب ہمارا کوئی time limit نہیں ہے اور discipline کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو جیسے پوندی ہمارے پہ لگ گئی ہے جی ہم نے اس time پہ پہنچنا ہے یعنی کچھ general ہمارے attitudes ایسے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں cognitive میرا دماغ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے باقی جو ہیں وہ اگر سفر کرتے ہیں میری وجہ سے تو کرتے رہیں ہم نے کبھی بھی جو ہے نا collective thought جو ہے وہ بچے کو نہیں سکھایا دوسروں کے بارے میں اچھا اس کا آغاز بھی گھر سے کہاں سے sharing سے ہوتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں ہم کیسے سوچنا چاہتے ہیں کہ دو مختلف چیزیں جو میں نے observe کی ہیں وہ بڑی morality کو develop کرتی ہیں آپ اب غریب کے ساتھ یا اپنے servants کے ساتھ کس طرح سے parents جو ہیں وہ deal کرتے ہیں بچے observe کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یا ہمارے relatives کے ساتھ ہمارے parents کا attitude کچھ ہو رہا ہے servants کو ہمیشہ جو ہے نا باسی کھانا بچی ہوئی چیزیں اچھا وہ دیتے ہیں اب یہ چیزیں وہ observe کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو deserve کرتے ہیں جو ہمارے servants ہیں ان کو ہمیشہ طرح سے treat کرنا چاہیے اس کے بعد یہ model ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں بچے کو جب وہ school جاتا تو ہم اس کو sharing نہیں سکھاتے نہ اس کے pencil اور copy کی sharing ہے نہ ہی کھانے پینے کی sharing ہے خود کھانا اپنے دوستوں کو نہ ساتھ کھلانے بیٹھ جانا سارا ان کو ہی کھلا کے آجاتے ہو حالانکہ میرے حالے کوئی بھی وچرت نہ بے وقوف نہیں ہوتا کہ خود کو خالی پیٹھ رکھے اور وہ دوسروں کو کھلا کے آئے جب دوسروں کو کھلائے گا تو دوسرے بھی اس کو کھلائیں گے تو یہ sharing بچے کو سکھائیے کہ mil کے بیٹا جب آپ کھائیں تو اپنے دوستوں کو بھی ساتھ شامل کر لیں چھوٹی سی چیز ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کی misery بچے کو سکھائیے کہ you should put yourself into other's shoes جس کو ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے empathetic ہونا جو ہے ایک sympathetic ہے ایک empathetic ہے empathetic جو ہے نا ہمارے society میں empathy بڑی کم ہے empathy کی وجہ سے کم ہونے کی وجہ سے ہم کبھی بھی صرف کہتے ہیں کہ میں جو ہوں deal ہو جاؤں اچھے طریقے سے میری باقی لوگ کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں I don't care یہ والا attitude بڑا ہماری society میں develop کیا ہے یہ ہمارا گھر سے ہی شروع ہو رہا ہے کیونکہ میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی چھوٹی سی کہ ہم نے اپنے بچے کو یہ نہیں کہا کہ جب تم سکول جاؤ تو تمہیں break میں اپنے دوستوں کو ساتھ بٹھا کے کھانا گھر میں آپ اس کو sharing سکھا رہے ہیں اپنے بہن بہن کے ساتھ وہاں society میں اس کو sharing نہیں سکھا رہے ہیں تو اس لئے یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں لیکن یہی آپ کے بچے کی personality کو develop کر رہی ہیں society میں کس طرح سے moral values کو اس نے express کرنا ہے پھر اس میں individual level سے یہ start ہوتی ہے morality اور یہ پوری society میں جاتی ہے اور اس میں دیکھی کیا ہے responsibility ہے compassion ہے integrity ہے self-discipline self-reliance ہے kindness ہے friendliness ہے tolerance ہے respect ہے love ہے justice ہے mercy ہے یہ ساری وہ values ہیں یہ اس وقت ہی آئیں گی جب آپ بچے کو sacrifice کرنا سکھائیں گے آپ بچے کو tolerate کرنا سکھائیں گے آپ کے ساتھ وہ share کرتا ہے کہ جی یہ نوکر میں بڑی انچی آواز میں بولی ہے تو اس کو teach کرنے کے لیے آپ کو مثال یہ دینی چاہیے کہ ایک تو وہ deprived ہے وہ جو person ہے اور دوسرے نمبر پہ جب آپ کے ایک چیز کھا رہے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے وہ نہیں کھا رہا تو یہ بڑا غلط چیز ہے کہ اس کا بھی وہی ہے جو آپ کا دل ہے اس لیے آپ کو جو ہے یہ ساری چیزیں گھر کے اندر سے مثالوں کے ساتھ بچے کو جب سمجھائیں گے logic کے ساتھ سمجھائیں گے تو morality کی development میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا موسیقی